موسیقی اسلام علیکم ٹونٹی سکس نیوز کے ساتھ میں ہوں نائل امیر نظر ڈالتے ہیں نیشنل بولیٹن پر چیئر بین پیپلز پارٹی بلاوال بٹو زرداری نے کہا ہے کہ الیکشن کی تاریخ کے لان کا اختیار نہ اسٹیبشمنٹ کے پاس ہے نہ میرے پاس ہے لیول پلینگ فیلڈ کا مسئلہ نون لیگ سے ہے لاہور میں میڈیا سے گفتو گھٹو بلاوال بٹو نے کہا کہ انتہابات کی تاریخ کا اعلان الیکشن کمیشن کا اختیار ہے لیول پلینگ فیلڈ سے متعلق اترازات ہیں جہمہوریت میں آزادی اظہارے رائے کی امیت ہوتی ہے لیول پلینگ فیلڈ کی بات اب سب کو نظر آ رہی ہے انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی نے مقدمات کا سامنا کیا نواز شریف بھی کریں گے عوام کا مسئلہ یہ نہیں کہ کون کہاں سے آ رہا ہے عوام کا مسئلہ میں گئی ہے انہوں نے مزید کہا کہ کل سپریم کورٹ کی برہراست کاروائی اچھا اقدام ہے سپریم کورٹ پریکٹس ان پروسٹیجر ایک تیمیت کا حامل ہے بین شمرانی کی سواب دید اس وقت جیب جسٹس کی ہے بلاوال بٹو نے کہا کہ کینیڈا نے اپنے شہری کے قتل کا الزام بہارت پر لگایا ہے بہارت دیشت گدی کے حوالے سے دنیا میں بے نکاب ہو گیا لاہور ہائی کورٹ نے سابق وزیرالہ پنجاب چودی پرویز الہی کی رہائی اور کسی بھی کیس میں گریفتار نہ کرنے کے فیصلے کے خلاف نیب کی اپیل پر فیصلہ محفوظ کر لیا تفصیلات کے مطابق جسٹس علی باکر نجفی کی سربرائی میں دو روپنی بینش نے فیصلہ محفوظ کر لیا نیب پروسیکیوٹر نے عدالت کو بتایا کہ سنگل بینش نے نیب کا موقف سنے بغیر پرویز الہی کی رہائی کا حکم دیا ان کی گریفتاری قانونی تھی سابق وزیرالہ پنجاب ریمان پر تھے ان کو کسی بھی کیس میں گریفتار نہ کرنے کا حکم بھی قانونی طور پر درست نہیں پرویز الہی کی وکیل نے کہا کہ سیاسی بنادوں پر کیسز بنا کر گریفتار کیا جاتا رہا ایک کیس میں زبانت کے بعد دوسرے نامعلوم کیس میں گریفتار کیا گیا عدالت نے نیب پروسیکیوٹر سے سوال کیا کہ آپ لوگ سنگل بینش کے سامنے کیوں پیش نہیں ہوئے نیب پروسیکیوٹر نے کہا کہ نیب کو جواب داہل کرانے کا کوئی آرڈر محصول نہیں ہوا عدالت نے نیب پروسیکیوٹر سے مقالما قطعے کہا کہ آپ نے انکوائری شروع کی لیکن نوٹس جاری نہیں ہوا ان صداد یا دہشت کردی عدالت نے نو میج لاو گیراو کے مقدمات میں پی ٹی آئی رانما آسد عمر چیرمین پی ٹی عمران حان کی دو بہنوں سمیت دیگر مزمان کی ابوری زمانت میں چار اکتوبر تک توسی کر دی لاہور کی ان صداد یا دہشت کردی عدالت میں آسد عمر سمیت دیگر مزموں کی نو میج لاو گیراو کے مقدمات میں بوری زمانتوں پر جج ویر گل نے اسمت کی عصد عمر اور دیگر نے عدالت میں پیش ہو کر حاضر مکمل کروائی علیمہ حان روستوں پر آئی اور عدالت سے محاطب ہوتی ہوئے کہا کہ میں جناہ ہاؤس نہیں گئی مگر مجھے نامزت کر دیا گیا ہم عدالت انصاف کے لیے ہیں ہم انصاف دیا جائے دنی اصنا عدالت نے عصد عمر اور چیرمین پیچھ آئے کہ دونوں بین اسمیت دیگر مزمان کی بوری زمانت میں چار اکتوبر تک توسی کر دی اور پولیسی تفتیش کا مکمل ریکارڈ طلب کر لیا خیال رہی ہے کہ نومی کوالکادو ٹرسٹ کیس میں پاکستان دیگر صاحب پیچھ آئے کہ چیرمین عمران خان کی استعاباد کورٹ کے آہاتھے سے گرفتاری کے بعد پیچھ آئے کی طرف سے ملگیر احتجاج کیا گیا تھا جس کے دوران فوجی سیوے لار نیجی تنصیبات کو نظر آتش کیا گیا سرکاریوں نیجی ملاک کو شدید نقصان پہنچایا گیا تھا اب تک کے لیے اتنا ہی مزید خبر اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہے ہیں ٹونٹی سکس نیوز